بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بین لوگا میری طور سطح پر بھی اس کو ایک ملت اسلامیہ جو ہے وہ ایک ایسی کشم کشم مبتلا ہے کہ غازہ میں اور مغربی کنارے پر خاص پر غازہ میں جس طرح فلسطین کے خواتین بچے بڑے جوانوں کو جس طرح مارا جا رہا ہے قتل کیا جا رہا ہے شہید کیا جا رہا ہے اور ملت اسلامیہ کے حکمران ملت تو ان کے ساتھ ہے لیکن حکمرانوں کا جہاں تک تعلق ہے بھئی ارمدگار چھوڑ دیا گیا ان کو اور جس قسم پرسی کے عالم میں اس وقت غازہ کے محسوس سترہ سال سے مرد و زن بچے بڑے جن سالات میں اس کا زندگی گزار رہے ہیں ٹی وی کے سکرین پر دیکھ کر دل خون کے حصور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان مسلمان حکمرانوں کو توفیق اطاع کرے کہ وہ ان کی مدود کو پہنچے اور فلسطین کی ایک ازاد مملکت جو ہے وہ اس کو قائم کیا جا سکے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ الہریش میں جو حویہ اڈا ہے مصر میں سینا میں انہیں بھی اپنے جہازوں سے ان کے لیے کھانے پینے اور میڈیسن کا جو ہے وہ سامان جو ہے فوری طور پر پچھانا چاہیے اس لیے کہ انیس سو چالیس میں جسے آج ہم منارے پاکستان کہتے ہیں یہاں دو قرار دادے مندود ہوئی تھے ایک قیام پاکستان کی اور ایک ازاد فلسطینی نیریاست کی جس کو شاید دو بھول جاتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ مسلمانہ نے پاکستان کی پاکستان کے عوام کی کہ وہ ان کی بڑھ چڑھ کر جو ہے مدد کرے دوسری گزارشیں کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ایک سیاسی تبدیلی جو ہے وہ پچھلے سال ہوئی تھی حکومت کی ایک سیاسی تبدیلی بیرونما ہونے والی ہے الیکشنز بھی اگلے سال جو ہے وہ متوقع ہیں اور سیاسی جماعتیں جو ہے انہوں نے حصہ لے گی میری سب سیاسی جماعتوں سے ایک گزارش کہ الیکشن اپنا اپنا ضرور لڑے لیکن ایک چارٹر تو بنا لیں کہ اس ملک کو ہمیں لے جانا کہاں پر ہے بدقسمتی کے ساتھ جہاں آج پاکستان کھڑا ہے اسے یہاں موجود نہیں ہونے چاہیے تھے اس کے حوالے سے جو ہے یہ سیاسی جماعتوں کی اسٹیبلشمنٹ کی عدلیہ کی میڈیا کی پلٹیکل پارٹیز کی اور جو بھی ایسے گروپس ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں ان معاملات میں انہیں بیٹھ کر جو ہے ایک معاملہ تیہ کرنا چاہیے تاکہ جو ہے یہ ملک جو ہے یہ بار اپنے پاہ پر کھڑا ہو سکے اور دنیا کے اندر ہم اپنا کھویا ہوئے مقام جا دوبارہ اثر کر سکے ہماری دوائی کر سکتے ہیں کشمیری اس طرف سے یہ اس طرف سے تیسری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج گل حضرت کشمیر میں ایک عمامی ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے ان کے کچھ مطالبات ہیں کچھ مطالبات جائز ہیں لیکن بعض مطالبات ایسے ہیں جن پر عمل ممکن نہیں ہے یہاں تک بجلی کے نرخ کو کم کرنے کا بلکل اس کی میں حمایت کرتا ہوں کہ حکومت جو ہے جو اس پر منافع کماتی ہے جو ہم وابڈہ سے پیسے لے کرتے ہیں خریدتے ہیں جو ہم بجلی خریدتے ہیں بلک میں اس کو پر جو ہم تھوڑی بوتا میں حمدن بھی ہوتی ہے وہ ختم کرے اور اس کو جو ہے وہ واپس کرے سارفین پر تاکہ ان کی بجلی مزید سستی ہو سکے ابھی بھی پاکستان سے سستی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو مزید جو ہے سستا کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ ایک مطالبہ یہ پورا ہو سکے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مفت بجلی نہیں مل سکتی جب آپ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہیں کہ اب سوزیر تیل کیوں نہیں مفت دیتا یہ اپنا قطر مفت گیس کیوں نہیں دیتا تو یہ جب آپ خوکی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ پھر فریض بھی تشامل ہوتے ہیں اکیلے خوکی ہیں فریض بھی ہیں اس کے ساتھ بجلی کا نر کم کیا جائے اور بجلی کے جو ہے وہ آپ نے ادا کرنے ہر ایک آدمی نے ادا کرنے یہ ممکن نہیں ہے یہ بات معنی نہیں جا سکتے ہیں جہاں تک سستیارٹے کی بات ہے اس وقت بھی پاکستان میں چھے ہزار رپے ہے من اور یہاں پر جو ہے وہ اکتیس سو پچاس رپے ہے یہ فرق انہتیس سو رپے کا محسوس کرنا چاہیے لوگوں کو اب یہ ہے کہ ادا کی حکومت اس وقت بھی ایک ارب رپیہ جو ہے وہ منتھلی جو ہے وہ سمسیڈی دیتی ہے اس حکومت کتنے ذرائع بھی ہیں یہ نہیں ہے یہ حکومت کو فیصلہ کرنا ہے البتہ میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب ہے کہ ریٹس کو بڑھایا نہ جائے اور یہ کافی ہے یہ مطلب ہے جو سبسیڈی کافی ہے یہ لیکن یہ ہے کہ آٹا جو ہے وہ لوگوں کو ملنا چاہیے میں پرسوں ہوں آ رہا تھا وہاں سے چکار سے آ رہا تھا تو چٹے کے مقام پر لوگ کھڑے تھے میں نے پوچھا کیا بات ہوں نے کہا جی آٹا دستیاب نہیں ہے آٹا تو پورا کریں نا آپ یعنی انتظام ٹھیک کریں آپ اپنا اس کا ڈیوانڈر سپلائی کے درمی انتوازن قائم کریں تاکہ جو ہے یہ لوگوں کو جو آئیے آٹا مل سکے اب اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں پر بھی اگزام لگایا جاتا ہے کہ جی وہ اس مومن میں شامل نہیں ہے اب وہ جو ایک چارٹر او ڈیوانڈر میں جو ایک آیا ہوا ہے کہ وہ جو یو این کے تیارت اندوستان پاکستان کی چورتوالیسی ہٹساریس ایٹر اس کا میں ساتھ نہیں دے سکتا اس کا کوئی بھی سیاسی جماعت ساتھ کوئی بھی ضرور آدمی ساتھ نہیں دے سکتا بات گیا کہ اندوستانی ایجنڈے کی تکمیل نہیں ہو سکتی ازاد کشمی جنگر یہ ممکن نہیں ہے یہ اور میں اپنے نوجوانوں سے بھی کر دوں کہ خدا کا خوف کریں دیکھیں آپ کو کیا کہا جا رہا ہے سیورنسیون پر کوئی پابندی نہیں ہے میں نے ختم کر دی ہے نا کون کہتا سیورنسیون پر پابندی ہے ختم کی ہوئی ہے آپ کو اس کو لوگ فوق دیتے ہیں بچوں کو کہتے ہیں جی پابندی کوئی پابندی نہیں ہے وہ گورنمنٹ آرٹر کے تا جو ہے وہ سیورنسیون پر پابندی ختم کر دی گئی ہے اب ان کو چاہیے طلبہ کو چاہیے وہ اپنا ملے ان سے اپنا یہ جو اپنی جو ہیں یہ جامعات جو ہیں جامعہ ہے میڈیکل کالجز ہیں کالجز ان سے ملے سیاسی لوگوں کو بیچ پر نہ کسائیں یہ آپ کا اپنا کام ہے یہ طلبہ کا کام ہے تو یہ آپ لڑے ہیں الیکشن لڑے لیکل بتا یہ ہے کہ یہ پستول اور خنجر کا استعمال نہ ہو اسی لئے تو یہ خرابی ہوئی تھی ایک جمہوری آکھ ہے بنیاد ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ طلبہ کی تنظیمیں مضلولوں کی تنظیمیں جتنی جو محنت کشن کی تنظیمیں یہ بنیاد ہے جمہوریت کی تو یہ بالکل ہونی چاہیے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے اب بہتر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی نام ہی نہیں لیتا آپ لگے میں بجلی سستی کرو فلانا کرو یہ جو یہ جو نیلے میلی ہے جو دمیل سے شروع تھی یہ تاو بڑھ تک یہاں جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں اب آپ مجھے پوچھیں گے پوپ زیرہ تم نے کہا کیا دو سیکریٹریز وائف حکومت پاکستان کے ہمارے کہنے پر انہیں پوری ریپورٹ لکھی میں دو سے زیادہ بار عمران خان صاحب کے پاس گیا میں نے ان کو کہا یہ بیٹھا ہے آپ کا سیکریٹری آزم خان اس کے پاس فائل ہے اس نے کہا جی ہے تو میں نے کہا مدرامت کیوں نہیں کراتے اس کے اوپر تاکہ جو ہے یہ جو مسائل پیدا ہوئے اس کو ٹھیک کریں وارٹر بارڈیز کو بنانا تھا غابڈہ اس میں تھوڑا سا وہ کر رہا تھا مطلب رکاوٹ دارہ تھے لیکن وہ بھی رکاوٹ جو ہے کوئی ایسی نہیں تھی کہ جس سے یہ نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں وارٹر بارڈی نہیں بن سکتی یہ جو اپنا ہم جو بنا رہے ہیں یہ جو مدفعہ بارڈ جو ہے یہ بھی تو وارٹر بارڈی ہے نی جیسے پانی لفٹ کیا جائے گا یہ کونسی بات پیسے بھی تھے پانچ ارب روپیا ہم نے کہا جی پانچ سے نہیں بنتی جو اسٹیمیٹ بنایا تھا آٹھ ہم نے کہا جی دس ارب لگے گا ان پر وہ پیسے دیں ہمارے جو اپنا میرپور میں جو اپریزن کے بعد جو رہ گئے ہیں اپنا یہ جو کام باقی رہتے ہیں وابڑا کو پورے کرنے پاکستان پیسے دے اس کو دس ارب بنتا تھا اب شاید بیس ارب وہ کا دینے پڑیں گے نا ان کو وہ کیسے نہیں دیں گے وہ ان کی ذمہ داری ہے یہ رٹھ ہوا رہاں بریج ازاک شنر حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے یہ یہ اس پاکستان کے تاہر دو منتہ پاکستان نے دینا تھا وہ درمیان میں ایک ٹیکنکل ایشو اس کو دور کریں اور وہ جو واقعی پیسے اس کو لگنے اس کے اوپر وہ جو سٹیل کا بریج منہ ہے کیونکہ پائلنگ نہیں ہو سکتی درمیان میں وہ ٹیکنکل ایشو ہے وہ اس کو پورا کریں اس کو گریٹر وارڈ سلائی کے جو پیسے باقی بیٹیں وہ لگائیں نہ امیر پور میں سر امیر پور نہیں اس کے ساتھ جتنی املیٹس ان کو بھی دینا ہے پانی اُدر سے یہ ایشوز جو ہیں ان پر کوئی بات کریں ویسے جذباتی ہو کر تو یہ اس طرح کے مولگ جو بنایا جا رہا ہے اس کے پیچھے کچھ اور لوگ بھی ہیں یہ ایسا نہیں ہے ہمارے سادہ لوگ ہیں ازاد کشمیر کے ہمارے تاجر بھی ہمارے طلبہ بھی اس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا ہے وہ اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی وہ ممکن نہیں ہے کہاں اندرستان کا جو ہے نا وہ پاکٹ نہیں پیدا کیا جا سکتے اے اندرستان شامل ہے اس میں کون کہتا ہے نہیں ہے بلکل ہے بلکل ہے اس کے اندر موجود ہے یہ یہ ممکن نہیں ہے اس لئے میں تاجروں سے بھی کہتا ہوں طلبہ سب بھی کہتا ہوں باقی ادرات سب بھی کہتا ہوں کہ بیٹھ کر بات کریں اب وہ نے کمیٹی بنائی ہے مسئلہ دیا ہے کہ وہ جو وزراء پر کمیٹی بنائی اتنی بڑی ان کے پاس اپنی وزارت نہیں وہ کیا بات کریں گے کسی کے ساتھ اس حوالے سے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کو پیل کرنی چاہیے چھوڑیں اس کو نہ بنائیں کہنا میں کوئی اس کا ذاتی جو ہے نا وہ ایگو کا ایشیو نہ بنائیں اور بیٹھ کر بات کریں آخر بات چیز سے مسئلہ آل ہوگا نا یہ اپنا شہرین کو کتنی آپ تکلیف دیں گے اس کو لوگوں کو جو اس میں مثلا جیسے ابھی یہ جو ادھر ہو رہا ہے غازہ میں ہو رہا ہے کہ وہ جو لوگوں نن کمبیٹنٹ سیبلی نے ان کو بھی مارا جا رہا تو آپ کہہ دے لوگوں کسی طرح تنگ کریں گے اور یہ میں بات کہنا جانا تو میڈیا سے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے یہ جو خطہ بنا ہوا ہے ایک تو پہلی بات ہو کہتے ہیں نام نیاد عذاقش حکومت وہ جو نام نیاد کہتا ہے اس کا کیا کام ہے عذاقش حکومت کے ساتھ بات کرنے مت کریں نہ بات اوپر بڑھ صاحب کی لگائی ہے تصویر اور ساتھ اپنا اس کی ملک صاحب کے بڑھ صاحب آٹے کے لیے فازی لگے تھے یا یہ جو ہے اپنا لون صاحب یہ سستی بجلی کے لیے وہ تو کشمیر پر مطالبہ کر رہی ہیں کیا مزار بچوں کا بنائے ہو وہ کھیل بنائے ہو اور لوگوں کو اس پر ٹویٹس پر گھلی نکالتے ہیں یہ لوگ جو ان کی بات نہ مانے یہ وہ کلچر جو پاکستان میں پیچھے ایک جماعت نے بنایا تو وہ ہی دلانا چاہتے ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ مدوئی رکھتے ہیں آپ ان کو بھی اپنے خلاف کرنا چاہتے ہیں انتہائی نجائز قسم کی جو ٹویٹس دی جا رہی ہیں کی جا رہی ہیں یہ نائل وزیراعظم یہ جسے چوہ بل میں گھس جاتا ہے ادھر چھپ کر کے بیٹھا ہوا اسمام آباد کیا کام ہے اس کا اسمام آباد ادھر کیوں نہیں بیٹھتا راولہ کوٹ بیٹھے نا میرپور بیٹھے نا کوٹلی بیٹھے نیلم جائے نا حویلی جائے نا دیکھیں نا لوگوں کے معاملات کو ایک کمرے سے نکلتا ہے دوسرے کمرے میں چلا جاتا یہ وزیر جو ہیں کس کام کے پہلے بھی میں نے کہا جاؤ نہیں اگر بنتی ہے صیفہ تو جاؤ گھر جاؤ بھائی کیا آپ لوگوں نے بزاق بنایا کیوں ازاد کشویر کے اس آئین کے ساتھ آپ کھلوار کرنا چاہتے ہیں کس لئے آپ یہ بات کرنا چاہتے ہیں یہ یہ نہ کریں یہ کام اس کا نقصان ہوگا ملک کو مہرانز کو بھی کہتا ہوں غزرات سے بھی کہتا ہوں اور کال اگر خرابی ہوئی بشمول میرے ساری اسمبلی ازاد کشویر کی ہم سب ذمہ دار ہوں گے تو جس کی جو ذمہ داری اس کو محسوس کرے آگے بڑے یہ کوئی ذاتی ازاد تربقار کا معاملہ نہیں ہے یہ لوگوں کے مسائل ہیں ہمیں اگر کہیں گے میں آذر ہوں آرکتہ کی خدمت کرنے کے لیے اس معاملے کو رضال کرنے کے لیے لیکن یہ ہے کہ وہ تاجر کہتے ہیں نہیں جی ہم تو خود ہی ہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ خود ہی کریں پھر ہمیں کیا کہتے ہیں یہ تو نہیں میں جا کر اس کے فلان کے پیچھے بات چاہوں گا جناب کیا حکم ہے میرے لیے ان کے پاس تو کوئی منڈیٹ نہیں منڈیٹ تو میرے پاس ہے جس کو لوگوں نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہوا ہے تو گزارشیں کرنا چاہتا ہوں بلدیاتی نمائندیں ہمارے ہیں ان کو بھی منڈیٹ ملا ہوا ہے وہ بیٹھ کر ان سے بات کریں سب کے ساتھ بات کریں کوئی مشترکہ مقف اختیار کریں یہ کیا مطلب ہے اگر ہم نے یہ مزاق بنائے ہوگا ازاد کشمیر کے ساتھ اس نظام کے ساتھ نام نیاد حکمت نام نیاد اسمبلی ان کا پہلے پتہ کر رہا ہے ان کے ڈی آنے کرانا چاہیے جو نام نیاد لوگوں کو لکھتے ہیں تم تمہارا ڈی آنے مراد میری کہ تمہارے سیاسی ازائم کس طرف ہے تم کس کے انمائندی کر رہے ہیں اس اور مراد نہ دی جائے سیاسی ڈی آنے کے میں بات کرتا ہوں یہ کس کے آگے جو ہے ان کی تارے کہاں سے ہیلری ان پیچھے سے کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے کوئی برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے کوئی یورپ میں بیٹھا ہوا ہے کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے کوئی در بیٹھا ہوا ہے جالی یہ اپنے یہ فیس بوکوں پر اس پر یہ اس پر ٹویٹس پر آپ نے بنائی آئی ڈیز بنائی اور وہ فضول باتیں کرتے رہتے ہیں اس سے مسئل نہیں ہوگا یہ میری گزارش ہے حکمت سے بھی کہتا ہم کہ آپ بھی جو ہے نا اوپر سے نیچے اتریں بیٹھ کر بات کریں ان کے ساتھ ان کو بھی بلائیں اور یہ شرائط نہ رکھیں شرائط سے کبھی بات چتنی ہوتی ہے ایک فلان شرط میں حکمت قیدی فلان شرط ہم رکھتے ہیں وہ دوسرے کہیں ہم فلان شرط رکھتے ہیں اس سے مسئلہ حال نہیں ہوگا سوائے اب طریقے اور کچھ نہیں ہوگا راولہ پوڈ کی جو ہے وہ ان بھائیوں سبھی کہنا چاہتا ہوں میں ان کی عزت کرتا اعترام کرتا ہوں مجھے وہ بہت پیارے لکھتے ہیں لیکن آپ کی روزانہ اور طالب سے جو ہے راولہ پوڈ کی معیشت پر جو ٹورزم پر فرق پڑا وہ آپ نے اندازہ کیا کہ کتنا فرق پڑا لوگوں کو ہمارے پاس یہی ہے نا پنچ میں یہی ہے ٹورزم کی انڈسٹری آپ نے کتنا لقصان کیا آپنا لوگوں کا ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے یہ تو نہیں روزانہ بیٹھ جائے کوئی آدمی نہ آئے راولہ پنچ میں یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان فوجیں نکال لیں اچھا نکال لیں آپ پر یہ جو ہم بیٹھے ہیں ہم مقابلہ کریں گے نہیں ناروین کا یہ جس طرح ان کو غازہ میں لوگوں ہوں ماروں یہی آل ہمارے ساتھ ہوگا یہ نہ کریں اس طرح کی باتیں ہوش کے نا کھل لیں جو بات ہے وہ درست کریں آپ غلط بات نہ کریں آپ باقی یہ ہے کہ میں تو بات کروں گا جو میں نے بات کرنی میں کوئی نہ حکومت کا ترجمان ہوں نہ مجھے حکومت سے کوئی عمدردی نہ دلچسپی ہے ان میں یہ عیلیت صلاحیت ہی نہیں ہے سیاسی جماعتیں ختم ہو چکی ہیں آستہ آستہ ختم کیا جا رہا ہے کوئی سونا کوئی اور بنائی جا رہی ہے وہ کیا بنائیں گے یہ سیاسی جماعتیں بنتی ہیں لوگوں سے کارکونوں سے نظریات سے بنتی ہیں اور آقین اسمبلی پر مشتمل کبھی سیاسی جماعتیں نہیں کنونشلی کاشر بھی دیکھ لیں پاکستان میں یہاں پر بھی بو صاحب کچھ بنا وہ بھی چلی گئی تو یہ دیکھتے نہیں پی ٹی آئی کیسے بنی کیسے وہ پتاش کے پتوں کی طرح جو وہ امارت گر گئی ان کی اس طرح نہیں بنتی جماعتیں جماعتیں بڑی جدوجود کے بعد بنتی ہیں نظریات کے بنائے پر بنتی ہیں ایک اس کے پیچھے ایک سلسلہ ہوتا ہے ایک تاریخ ہوتی ہے جدوجود ہوتی ہے اس کی لیڈرشپ ہوتی ہے انوار صاحب کی کون سی سیسے جماعت ہے ہائی کوئی جی یہ باقی ان کے ساتھ گئے ہیں ان کی کون سی سیسے کوئی کس پارٹی میں تھا کوئی کس پارٹی میں تھا صرف یہ ہے کہ عمران خان کی چھتری کے نیچے اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے انہوں نے وزیر ایملے بننا تھا یا وزیر بننا تھا اس طرح کا تجربہ ازاد شمیر میں جو ہے یہ مناسب نہیں ہے بارال جب بنتی ہے تو بنیں ہمیں کیا آپ سے گھر گیا ہم تو اپنا راستہ ہم اپنا اختیار کریں جی یہ میری گزارش تھی آپ سے جو میں نے آپ سے اس کو ایک سوال اگر آپ اسی میں لے لیں یہ جو مرشملی نواز جو ہے اس کی قیادت کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی بات چل رہی ہے کہ کوئی شاہ علام قاطر صاحب جو ہے وہ شاید اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائے اس طرح سے علی کی کارکنان جو ہے وہ سوچتے تھے اور ایسے میں نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں کوئی اس طرح کا کوئی معاول بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے نہیں ایسے فرحال کوئی بات نہیں ہے میرے لیمٹوں کوئی بات نہیں ہے وہ ایک عدالت کے فیصلہ آیا ہے جس میں یہ ہے کہ اس میں مرکزی جو عددار ان کے الیکشن دوبارہ کروانے ہیں یہ بلکل اس میں آیا ہے اور اس سے اگر کوئی نظر چورائے یہ کرے تو نقصان وہ میں ہوں یا شاہ صاحب میں کوئی شاہب ہوں وہ کرانے پڑیں گے میں آج بھی گیا تھا الیکشن کمیشن میں گیا تھا معلومات کے لیے کہ آئی کورٹ کے فیصلہ کے بعد نے آپ کی تغییرات کیا تو نے بتایا کہ یہ آئی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے طرح انتخابات کروانے مرکزی باڑی کے نامزدگی نہیں ہو سکتی ملہبہ یہ جو ہمارے مرکز داری یہ نامزد ہیں یہ یہ منتخب نہیں ہویا البتہ نیچے جو زلے کی باڑیاں ہیں یا اس کی جو یون کونسل کے جو ہیں وہ انتخاب ہوا ان کو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا اب وہ جنرل کونسل بنے گی جیسے بنے گی انتخابات کے بعد تو پھر وہ جو ہے نا اسی میں جو ہے جیسے دوہزار گیرہ میں جب میرا انتخاب ہوا تھا میرپور میں جنرل کونسل نے کیا تھا چیف رکشی کمیشنر تھے اپنے گلانی صاحب ان کے صدارت میں ہوا تھا سرائیشو جو ہوا تھا تو سحسی جماعتیں بنائے طور پر جو جمعریت کی پہلی کڑی ہے وہ سحسی جماعتیں ہوتی ہیں پھر اس کے آگے جا کر بڑھتا ہے تو میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ الیکشن ہوں گے تو مجھے تو کوئی اس نہ ہو دے کی خواہشت نہ کچھ ہے میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے حضرت صاحب یہ اپناہ دیئے گا آپ کو یہ سمجھ دیں کہ سحسی جماعتوں کو ذات نشمیر کے منفلوش کر کہ اس سیٹ اپ کو لپیٹن نہیں کرو تو جایا جا رہا ہے دوسروں پر یہ تلیئے گا عوامی طریقے ہیں اس کو تمام سیاسی جماعتوں کے ہیڈ بیٹھ کر یا صاحب بزرائے آدم بیٹھ کر کیا کہتے ہیں کہ اس کو معاملے کو حل نہیں کرتے کہ وہ گرانٹیڈ بیٹ میں بن جائیں تو اس طرح یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے بیکنے بات یہ ہے نا حکومت نے بنائی میں تو حکومت نہیں ہوں میرے پاس تو کوئی قانونی اختیار نہیں ہے آئینی اختیار نہیں کہ میں بیٹھ کر بات کر آن جی نہیں یہ ریٹ ہوگا یہ ریٹ ہوگا وہ فلان بات ہے اس کی فلان بات ہے اس کی وزیرا آدم ہے اس کی کامینہ ہے اس کا میں بطلب ہے سیکریٹریز ہیں اس کے اور لوگ ہیں جو سارے جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ عمدن جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے کہ سہیسی جماعت تو ان کو کمزور کیا جائے ان کا وجود مطلب آپ دیکھیں اس کے لوگوں کو عذاقشن کی سہیسی جماعت کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھے اس بات کا علم ہے وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری نمائنگی نہیں کر رہے ان کے دور تھی کوئی نہیں ہماری بات پر کوئی نہیں آ رہا اب یہ ایک یہ جان بوجھ کر رہے کہ ایسا نظام بنایا جا رہا ہے عذاقشن کے میں تاکہ کوئی تیسرا راستہ اختیار کیا جاسکت وہ نقصان ہوگا اس کا اب بات یہ ہے کہ اب بات یہ ہے کہ وہ جو بنی ہے عمامی ایکشن کی بینٹی وہ خیصی سے کہے تو صحیح جا میں نے ابھی آپ سے پہلے کہا جی ہم آدھر ہیں اب میں جا کر ان کے دوراتے پر دسک تو نہیں دے سکتا میں کہ بھئی ہم جناب ہم آدھر ہیں کہنا میں ہمارے جو صدر امیر صاحب شکر امیر صاحب اب اس کے آگے میں گھر کے آگے یا اس کی دکان کے بیٹھ چکے جناب امیر صاحب ہمیں حکم کریں آپ جی صاحب میں اس بات پہ ہم آدمی کا اعداد بھی اس ان بوگرام میں کہ سیاستی امیاتوں کے سربعان تو وہ چٹھے لکھے ہیں خط لکھے نا چٹھے لکھے نا میں نے کل بھی پلگری کہا ہاں میں آگر ہوں ٹھیک ہے جی میری کوئی نموچ نیچے ہوتی ہے میری ناک کوئی کٹتی ہے بات کرنے کے لئے لیکن یہاں کوئی اس کا کوئی طریقہ کار ہے نا وہ اب ایک انہیں ایک فرم برایا ہویا ہے وہ فون کرے خط لکھے چارٹر ڈیوانڈ سب کو بھیجیں جی یہ ہمارا ہے کہ اس پر بیٹھ کر بات کریں تو وہ طریقہ کار ہوگئے جس کتاب بیٹھ کر بات کریں کہ مجھے تو کوئی اس سے انکار ہوگی جی 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 ایسے یہ آپ کو تاریخ نہیں پتا مارون پر جلوس تھا خضر یا ٹوانہ جو تھا وہ تھا ریپرگرگن پارٹی میں لوگ اس کو برا بلا کہا رہے تھے یہ تھے میں پتہ جزا مسلمیق میں شامل ہو گیا تو انہوں نے کہا انہیں انہیں خبر آئی یہ خضر ساڑھا پائی ہے اب آپ سمجھ کے بات میری تو اب آپ لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے نا تو میں آیا تو آپ لوگ پریشان بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا فاصلہ ہو گیا تو میں نے کہا انہیں انہیں خبر آئی تو میں نے اس اس بیکرانڈ میں یہ بات کی تھی میرا کوئی بائیس نہیں ہے تو نہ میرا کوئی دشمن ہے کوئی نہیں جائے گا اللہ خل سے ایک بھی نہیں جائے گا یہ وہی ہیں پی ٹی آئی والے یہ انہیں پر مشتمل ہے جماعت میں ہمارے پاس سات آدمی ہیں تو جب کہا جائے گا جی دس بھی آ سکتے ہیں کسے آپ کو کہا چار آ سکتے ہیں اس اسمولی پر دس بھی آ سکتے ہیں بس ہوا ہے کہ کوئی لوگ اگر اپنا کندہ نیچے سے نکال لیں تو کل ہی دھڑام سے بڑھ چاہتی خاروں کے حضر صاحب بہرہ بہت سکتے ہیں ہاں خاروں کے حضر صاحب بہت سکتے ہیں اس حضر صاحب بہت مجھے پاگل کتے ہیں جو رئی سے ہی زیت ہے وہ بھی اس آج کی میں زیت ہے صداد بھی گئی یہ کامیں نہیں کرتا ہے نوملی ایک طرف عظام میں آگے یہ کہتی ہے کہ یہ درازم عامل سے علاقی اتھیار کرتے ہیں لیکن اللہ بھی یہاں دیکھ ہیں کہ اسے پبلک کہ یہاں تک گنات بھی یاد تک ہے کیا واقعی نوملی کمیل صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے ارس کیا نا کہ ہم نے میں نے سب سے پہر یہاں ہی بات کی تھی پریس کلپ میں اگر آپ کو اراد ہوگا اب ہم نے ایک اپنا ایک بنائے ہویا میاں نواز شریف صاحب کی انتظار ہے کیونکہ لیگ جب بنی تھی یہ تو وہ میاں نواز شریف صاحب کی صدارت میں بنی تھی سارا کچھ اسے کوئی علم ہے اور کسی کوئی علم نہیں ہے وہ آئے گا وہ ہی مارا لیڈر ہے ہم اسے کو منتے ہیں ایک ایک اور کسی کو نہیں منتے صرف اسی بات ہے وہ آئیں گے ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے ان کو کلمنس کریں گے کہ اس میں نقصان ہے جماعت کا ہمیں اسے باہر نکل جانا چاہتے ہیں سنوارالاک صاحب کو ووٹ کس کے کہنے پہ دیا تھا ہم نے ہم نے اپنی جماعت کے جو پاکستان میں جو قیادت اس میں کہنے پر دیا کس نے رابطہ کیا ہوگا کہ آپ ووٹ ڈال دیں شاہ صاحب نے رابطہ کیا تھا نا شاگلام کا ہم نے تو انکار کر دیا تھا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیتے ہیں آپ جائیں ازر سے پیوز پارٹی نے بھی انکار کیا پھر وہ آئے ہمارے پاس کے نیجے ہمارا جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم پی ڈی آئی کے ساتھ نہیں ہیں ہم اس میں نہیں ہیں پیوز پارٹی والوں کو اطلاع آئی کہ جی آپ ووٹ ڈال دیں اس کو آپ تو میں نے پشاہ صاحب سے کہا جی آپ ہی پتہ کریں ہم نے ڈال دیا یا نہیں ڈال دیا ان کو کوئی پاہمینک آئی جی ڈال دو ہم نے تو ان کے کہنے پر ڈال دیا ہماری تو کوئی ایسی نہیں تھی وہ باقیتے ہیں نا وہ میں نے کل بھی جلسے میں کہا میں نے کہا سارے ہم پر چڑھے دوڑے آتے ہیں جن نے فاصلہ کر رہا ہے ہم سب پوچھے ہیں جا کر میں آپ سے ارز کروں نے آپ سے کہ وزیراعظم ہو جو مدفعباد بیٹھے وزراء ہوں کوئی وزیر تعلیم ہوتا کالجز کا جس کے ساتھ ہائر ایڈوکیشن کسی کے ساتھ ہوتی وزیراعظم خود ہوتے سیکٹریز ہوتے سارے لوگ ہوتے تو وہ بیٹھ کر بات کر کے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہاں ہی نہیں ہے در سلسلہ ہی نہیں ہے تو وہ پھر یہی ہونا ہے جو آپ جو فرما رہے ہیں کہ کوئی پرسانے آل ہی نہیں ہے کوئی انوار بلاک صاحب نے وزیتہ پرسطانہ صاحب نے یہ کہا کہ میرے پاس یہ لوگ آئے تھے کہ دینے کا مسئل یہ تھا اور میں نے اسے کہا تھا یار میں بڑا عجیب صاحب ہی تو میں آپ کے ساتھ رہی چل سکتا ہوں تو آپ انہوں نے بنایا ہے تو ہم نے ایسا چلے جناب آد یہ ہے عجیب صاحب نے کہا وہ کیا ہے وہ آپ کے پروان سبیتہ ہے وہ کب سے بڑا سیسی پروان ہے میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا نہ چلنے بھائی کیسے تمہیں بنا کیا میں چلوں کون سا مرسہ چل رہے ہیں گزار یہ ہے کہ دیکھیں یہ افتاد پڑھی امپر جو ہے یہ کہنا میں اس کی اس کی وجہ سے اپنا صاحب نے کہا میں گیس کیا کر دوں گا میں ان کا دعا نکال دوں گا اس دوران کوئی ایشیز پیدا ہوئے ایسے پیپس پارٹی کے اندر اور مسلم لیگ کے اندر اب میں آپ کو بات کھل کر بیان کرتا ہوں آٹھ ہاتھ نہیں پیپس پارٹی سے چھے ہم چودہ اب ہم نے کہا کچھ نہیں منتا تو ہم نے اس کے پاس کہا جی تم بن جاؤ اس نے کہا جی میں اپنا بندے ہی نہیں ہیں بتائے نا اس کے گھر گئے تھے نا اس نے کہا جی میں اپنا بندے ہی نہیں ہیں بعد میں جو نے بندے پورے کر کے دیا تو وہ آپ کو میں نے سٹیوری بنیا بیان کر دی یہ ہے ساری سیدھی سی بات اور تو کوئی بات نہیں جی جی دیکھیں یہ جو وزیراعظم پاکستان سے کسی نے لکھوایا ہے بڑا آجلانہ کیونکہ وہ سیاسی کار کو نینی ہے کہنا میں نے کہا ان کو پتا ہی کچھ نہیں اسے دیکھا ہے نیزاز شونک آئیں وہ لکھی نہیں سکتا ہے یہ خط یہ کونسل کے پیسے نہیں ہیں نہ حکومت پاکستان کے پیسے ہی ہمارے پیسے ہیں یہ منظوری صرف انوارو لگ دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا ہے یہ جو بھی وزیراعظم ہو تو وہ یہ گھر آئی نہیں گھر کرو نہ کونسل کے پاس انتظامی اختیار ہے کونسل کے پاس انتظامی اختیار ہے نہ اس کے پاس مالیاتی اختیار ہے نہ اس پر قانون سازی کے اختیار ہے تو وزیراعظم پاکستان از آج پھر کے خزانے سے کیسے اگر اچھا وہ تو ہو گیا کونسل کے جانے میں لکھا ہے وزیراعظم پاکستان وہ کیسے ہمارے خزانے سے پیسے دے گا بھائی بعد یہ ٹوٹل ستائیس آدمی چاہیے ہمیں جو ہمارا آخری برادہ ہم چانتے تھے الیکشن ہو جائے اسے جہان چھوٹیں بعد میں کریں گے تو جو نانسٹریٹ سبڈیکٹ ہیں اس کو کیسے دے ہم دے نہیں سکتے ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کونسل کا وہ کام ہی ختم ہو گیا ہو گیا ٹوٹل میرے پاس پڑھا ہے رکاگل یہ تھے اس کے پیچھے جو ہمیں منع کر لے تھے جی کہ آپ یہ نہ کریں یہ نہ کریں یہ ستائیس آدمی آپ یہ رکھ لیں جی کونسل کے اندر میرے پاس پڑھے میں لاؤں گا کس دن آپ کو دکھا بھی دوں گا تو جن کا کام ہی نہیں ہے ان کو آپ کسے دیں پھر وہ کہتے ہیں مزاقش گونت کے ملازم ہی نہیں ہے تو نہیں ہے ملازم تو جاؤ بھئی چھوٹی کرو ادھر کا ڈونتے ہو جائیں اپنے 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 پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں پاکستان میں کائرہ صاحب کو میں نے کہا نہیں آپ نانٹریٹر نہیں بڑھتی کر سکتے سوالی پیدا نہیں ہے یہ سروسہ مزاد کشمیر ہے آئین کے تحت یہ اس طرح کے ایشوز ہیں پشتہ تکرین تین صاحب کے دوڑا سسلیم کے لازم چلے گئے لیکن عوام کے جو جو تکرینٹی پروژیکٹ لگے ہوئے تھے میگا پروژیکٹ ان میں سے ابھی تک ایک ہی کمپلیٹ نہیں ہوا نہ کہ اس کے اوپر کوئی پیش رابط ہو جائے تو عوام کیوں سیاسی جماعتوں کے اوپر یا سیاسی رنماوں کے اوپر اعتماد کریں اور اسی وجہ سے آخر اتجالی تاریخیں اپنے 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 بعد یہ یہ تو مطلب ہے وہ دیکھیں نا یہ تو سیویشمنٹ نے جو ڈاکہ مارا دوزار اکیس میں ازاد کشمیر کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر یہ عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ مل کر اس کا یہی انجام ہونا تھا جو آپ بات کر رہے ہیں بات یہ ہے وہ کوئی جماعت ہو کوئی سیاسی لوگ ہو تو وہ بات کرے یہ سارا گھر سیاسی کام چل رہا ہے کونسے میٹرین کا پرائیم سے بننے کا ازاد کشمیر کتین ہو جو ہے ایک صاحب مجھے کہنے گے جی میں گھڑی دوپٹہ سے پہلی بار آگے گیا ہوں وہ میرے بھائی کی فاتح پر آئی تھے پتہ ہی نہیں ازاد کشمیر کا یہاں پچیس تیس ساتھ گٹے گوڑے گسانے پڑتے ہیں عطی خان کو پتا ہے شاہ جی کو پتا ہے دن دیمکر صاحب کو پتا ہے چوہ مجید صاحب کو پتا ہے چلے میں بھی کس مجھے بھی تھوڑا بوتے لیں ایسو تو نہیں بزارتے ہیں لوگ آپ کل جائیں کسی کو اٹھا کر درسے اڑے میں سے لے ہیں بس کے جا کر بٹھا دو جی اس کو آج ہی تو وزیراعظم عزاد کشمیر سر عزاد کشمیر نے سیاسی جماعتوں کا مستقبل کیا ہے اور یہ جو تحریک چل رہی ہے یہ تحریک جو ہے نا یہ کوئی اس نے میری بات سنے اتنا نا آپ اس تحریک کو کرے کیا یہ کوئی تحریک پاکستان ہے یہ تحریک ازادی کشمیر ہے آٹا دے بجلی سر عمامی رضی عمل چھوڑے گا رہا ہے مجھے پتہ ہے کونوں کاروائی کی میں دیکھوں گے کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں نتیجہ نکلے گا آئی ہوئی ہے نا ایف آئی ہوئی ہے او جی ہوتی رہتی آپ آئی آئی ایک تو آپ لوگ خام کھا ان کو پھوک دے رہے نہ کریں یہ کام میں آپ سے میڈیا سے کہنا چاہتا ہوں ملہب میں نے آپ سے کہا کہ جو جائز بات ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن یہ کوئی اختیار نہیں کہ آئی جا کر لیں سارے سسٹم کو کیا تو پھر ٹھیک ہے نا اٹھا دنہ مار کے ترے اٹھایا تھا نا بھر ایسے ہی ہوتا ہے نا پھر جب غلط کام کرے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے